بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو ایک بھائی کا سوال ہے میرے پاس تو ان کا سوال یہ ہے کہ حبیب بھائی میرے کچھ کبوتر ہیں ان میں آنکھ رہا ہو یعنی مسئلہ چل رہا ہے تو اب مجھے آپ کو ایسا علاج بتائیں کہ میں ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کروں کہ ان کی آنکھیں بھی صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو کبوتر بازی ہے یہ ایک حساب سے کی جائے اور ایک لیمٹ سے کی جائے تو بہتر ہوتا ہے اگر آپ چھوٹے سے پنجرے میں پچاس کبوتر بھر دو گیا اور ان کا یعنی سائز کبوتروں کا زیادہ بھی سے کبوتر رہ سکتے ہیں وہاں آپ یعنی کبوتر کو زیادہ کونٹیٹی کبوتر کی کر دو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کھڑے میں پریشانی ضرور آئے گی چکر یعنی آپ کے ساتھ ایسا بننا ہی رہے گا کوئی نہ کوئی سلسلہ جس میں آپ کے کبوتر کوئی نہ کوئی وائرس کا ہمیشہ شکار رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس وہی کبوتر رکھو جو آپ کے یعنی کام کے ہو جو کام کے نہیں ہیں ان کو آپ اپنے گھر پر نہیں رکھو تو آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ زیادہ کبوتر رکھنے تو آپ کے بعد جگہ اس حساب کیونے چاہیے آپ کی پنجرے وغیرہ اس حساب کیونے چاہیے تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی کبوتر رکھو گے جس طرح کا بھی کبوتر اپنے پاس رکھو گے تو اس میں آپ کے کبوتر میں کوئی وائرس نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر اب فی الحال آپ کے کبوتروں میں آنکھ خراب کا مسئلہ آ گیا ہے تو اس کا جو حل ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا میں تو آپ وہ ٹریڈ کرو ٹریڈمنٹ کرو اپنے کبوتروں ساتھ انشاءاللہ آپ کے کبوتر بلکل فیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو دو دوائیوں کا نام بتاؤں گا میڈیسن ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور میں چلے جاؤ وہاں سے آپ کو دو دوائیاں لے آؤ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دیکھو آنکھ خراب کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کبوتر کی آنکھ کس وجہ سے خراب ہو رہی ہے یہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے کبوتر میں جو آنکھ خراب کا مسئلہ آیا ہوا ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے تو اس میں دو تین وجہ وجواد ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں کبوتر کا رش زیادہ ہوتا ہے وہاں ڈسٹ کبوتر میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ڈسٹ کے وجہ سے بھی کبوتر کی آنکھوں میں یعنی گندگی جانے کے وجہ سے آنکھ سے پانی آنے کے وجہ سے تو وہ بھی مسئلہ کی وجہ سے کبوتر کی آنکھ خراب ہو جاتی ایک تو یہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے اگر آپ کو خودہ بہت زیادہ گرم ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ اس کو یعنی کور کر دیا ہے اور وہ بہت زیادہ یعنی آپ نے کور کر دیا اور بند کیا تو وہاں سے یعنی اندر سے ہواچ کروس نہیں ہو پا رہی تو اندر یعنی کبوتروں میں یعنی ایک یعنی جسے کہتے ہیں گرم یعنی بھراس ایسے یعنی گرم ایر ٹائٹ یعنی ہو جانا اس کی وجہ سے بھی کبوتر کے آنکھوں میں مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک تو تیسری وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کبوتر کے اندر زکام یا ریشی کی شکایت آتی ہے پھر اس کی وجہ سے آنکھ بھی خراب ہو جاتی ہے یہ کبوتروں بھی ٹھیک ہے تو یہ دو تین وجہ ہیں آپ اس سے دیکھو گے آپ کا کبوتر کس وجہ سے پرابلم میں ہے اگر آپ کا کبوتر گھوٹن کی وجہ سے آنکھ خراب ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا لوسکروں پنجرہ تاکہ ہوا اندر دو بل چینج ہوتی رہے آپ کا کبوتر خراب نہ ہو ٹھیک ہے اگر تو یہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا کبوتر میں زکام کا مسئلہ ہے زکام کی وجہ سے ہو رہی ہے یعنی گلوں سے خرخر کی آواز آ رہی ہے یا وہ موں کھول کے سانس لے رہی ہے یا آپ کو اس کی ناک یعنی گندی سی لگ رہی ہے اس کے ناک پر زیادہ یعنی پر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس صورت میں بھی کبوتر کی یعنی کہ آنکھ میں سے پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ابھی ہم پہ لے لو اگر ہمیں زیادہ یعنی نزلہ ہو جائے زکام ہو جائے تو نیچ کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے بھی پانی آنے لگ جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کا کبوتر کس وجہ سے خراب ہے تو میں جو چیز کی آج آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو دوائی بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ سمجھ لو کہ آپ کے لیے ایسی دوائیے کبوتروں کے لیے کہ آپ نے استعمال کرنا ہے کہ آپ کے کبوتر میں چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو بلکل فٹ ہو جائے کبوتر کیونکہ میں آپ کو دو قسم کی دوائی بتا رہا ہوں دونوں قسم کی دوائی لا جواب دوائی ہے تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے لنکو سن کا کیپسول ٹھیک ہے لنکو سن کا کیپسول اسکرین پر آپ کو پچھا دیکھ رہی ہے یہ چیز آپ نے لے لینی ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی انسانی میڈیکل سٹور سے لنکو سن ٹھیک ہے تو اگر آپ کو نہ ملے تو اس فرمولے کی کوئی بھی کیپسول آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے کو یہ نام کا نہ ملے تو اس کے فرمولا کا جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھ کے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی دونوں چیزیں آپ لے کے ایک لنکو سن کا کیپسول کھولنا ہے آپ لیں اور یہ اس کا جو کیپ لگا ہوا ہے آئی ڈروپ کا اس کا کیپ کھول کے وہ کیپسول اس کے اندر ڈال کے اچھے طرح سے دونوں کو مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے تقریبا دن میں آپ نے دو سے تین دفعہ اپنے کبوتر کی آنکھ میں ڈالنا ہے آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا کبوتر بلکل فٹ ہو جائے گا تو یہ مسئلہ اس سے آپ کا حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو لنکو سن کا کیپسول ہے یہ الرجی کا ہے ٹھیک ہے الرجی ختم کرتے ہیں اور جو یہ تیرام انسین ہے یہ کبوتر کا یعنی گلے کو اور اگر کوئی نزلہ زکام کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہے آنکھ میں تو اس کو بھی ختم کر دے گا تو یہ آپ کو میں نے دو دوائیاں بتائی ہیں اور جو تیسے نمبر جو دوائی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ اگر کبوتر کی آنکھ میں کوئی زخم وغیرہ ہے ٹھیک ہے آپ کو لگ رہے کہ کبوتر کی آنکھ میں سائیڈ بیک اگر کھل گئی ہے موٹی ہو گئی ہے زخم لگ رہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ایک ایترو سن کے نام کا ٹیبلٹ آتا ہے ٹھیک ہے دو سو پچاس گرام علا بھی آتا ہے پان سو گرام علا بھی آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں سے وائٹ پان سو گرام علا ایترو سن کا ٹیبلٹ لے لینا ہے اس کو آپ نے کسی چیز میں ڈال کے کوٹ لینا ہے کوٹ کے اس کا پورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے سمپلی وہی پورڈر کبوتر کی آنکھ کے اندر یعنی ایک چکتی بھر کے اس کی آنکھ میں ڈالو تقریباً دو سے دس بیس سیکنڈ تک کبوتر کو پکڑو تاکہ وہ جو پورڈر آپ نے ڈالا ہے وہ آٹومیٹک اس کی آنکھ کے اندر سے جو آنسو آئے گا اس میں حل ہو کے وہی یعنی دوائی بن جائے ٹھیک یہ آپ نے یعنی دو دن ڈالنا ہے انشاءاللہ آپ نے کبوتر کی آنکھ میں جو انفیکشن ہوا ہوا ہے سوجن آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو جو دوائی بتائی ہے یہ تینوں یعنی بتائی ہے تو یہ تینوں دوائیاں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی اب میں آپ کو جو فارمولا بتانے لگا ہوں بلکل دیسی ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر پریشانی ہو رہی ہے باہر جانے کی دوائی وغیرہ لینے کی کیونکہ میں نے دیکھا اکثر ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو صرف شوکیہ طور پر کبوتر رکھ لیتے ہیں لیکن کیر نہیں کرتے ان کے لیے ایک آسان سا ٹوٹکا ہے دیسی آپ تھوڑا سا نمک لے لو ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک لے کے اس میں آپ یعنی ایک دو کترے ایک کترہ یا دو کترہ پانی کا ہتیلی پر نمک ڈال گئے ہتیلی پر وہ نمک سے آپ کو پانی مکس کر لو مکس کرنے کے بعد وہی جو نمک والا پانی ہے آپ کبوتر کی آنکھ میں ڈالو انشاءاللہ دو سے تین دفعہ یہ کرنے سے آپ نے کبوتر بلکل فیٹ ہو جائیں گے تو یہ تھا آج کی میری ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے پیغام تو جو بھائی یعنی چاہتا ہے کہ اسی کبوتر بلکل فیٹ رہے تو وہ یعنی کہ یہ چیز کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور اپنے جو جاننے والے اسے بھی بتایا تاکہ کسی کہ اگر کوئی بھی کبوتر اس وقت یعنی کہ ان دنوں کبوتر میں یہ بہت زیادہ آ رہا ہے کیونکہ اکثر تھنڈ کی وجہ سے پنجرے کور کر رہے ہیں ان میں ڈسٹ ہے ڈسٹ کی وجہ سے کبوتر کے بچوں میں شروع ہو رہی ہے یہ پرابلم الرجی یہ ہے کیعنی کہ الرجی ہے آنکھ خراب ہونے کی یہ پھیلتی ہے ٹھیک ہے اس کو روکنے کا سارا سا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پنجرے کو اتنا مت کور کرو گے اندر گیس ہو جائے ٹھیک ہے اس چیز سے بچو اور باقی تین دوائیاں بتائیں آپ کو ایک دیسی اور دو میڈیسن والی تو جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ اس کا حل آپ کرو انشاءاللہ آپ کے سارے کبوتر ایکٹیو ہو جائیں گے تو اپنے بھائی بھیب کو اجازت دو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ